مسئول ہیں جی آپ نے سب شینکیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مزل لہو ومن یزلل فلا هادی لہو و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہو و اشہدو ان محمدًا عبدہو و رسولہ اما بعد فإن خیر الہدی سے کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و شرل امور مہدساتوها و کل مہدسات بدعا و کل بدعا زلالا و کل زلالت فی النار اوز باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفسه اجعلتم سقایت الہاج و عمارت المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاهد في سبيل اللہ لا يستبون عند اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین الذین آمنوا و حاجروا و جاهدوا في سبيل اللہ بی اموالهم و انفسهم عظم درجتا عند اللہ و اولائکہم الفائزون حضرات حر قسم دی حمد و سنا اللہ ذل جلال و علی کرام دی ذات بابرکات واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر تمام مخلوقات دی جان ہے پتھران دے اندر سمندران دیاں گہرائیاں دے اندر زمین دیاں تیوہ دے اندر جتے قدرے بھی کوئی مخلوق آباد ہے عوضہ بھی اور روزی رساں ہیں درود السلام امام الانبیاء امام المجہدین آمنہ دلال پیکر حسن جمال صحب شرف و قمال پیغمبر بمثال اور ساری کائنات سید اور سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی اوپر او ذاتِ مبارکہ متہرہ مبشرا کہ اللہ رب العزت نے دینِ حق دے جنا نو اس دنیا دے اندر بھیجیا ساری کائنات دے لوگاں واسطے ذریعہ حدایت بن کے اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے تو جدوں بھی پیارے پیغمبر آلہ السلام دا پیارا نام سنو تو محبت اور پیار دنال پڑھے کرو صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ تبات جو آیات میں توڑھ سامنے تلاوت کی تیا نے اللہ رب العزت دی عظیم الشان اور پر رحمت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا یہ دسویں سبا رہے ہیں اور سورہ توبہ دے وچوں آیت نمبر انیس اور بیس میں توڑھ سامنے تلاوت کر چکے ہیں انتہائی اقتصار دنال ان آیتان دا شان نزول احادیث دی روشنی دے اندر اور پھر انہا دا ترجمہ اور مختصر جی تشریح میں اپنے دوستو احباب دے سامنے بیان کرانگا توجہ فرماؤ گئے تو انشاءاللہ بات سمجھ دے اندر آئے گی پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چند صحابہ اکرام مسجد نبوی دے اندر تشریح فرمانے آپس دے اندر گفتگو کا رہنے اور گفتگو کر دیا کر دیا صحابہ اکرام دا آپس دے اندر تھوڑا جا ایک مسئلہ دے اندر آکے اختلاف بن گیا اختلاف ایسی کہ ایک صحابی کہندے نے دین سلام دے اندر سب نا نو اچھے درجے والا عمل ہے وے کہ حاجیاں لوگا نو پانی بلایا جائیں دوسرے صحابی اندی بات دنال اختلاف کر دینے اور فرمان دینے کہ میرا خیال ہے وے کہ اللہ دے کار بیت اللہ شریف دی تعمیر کرنا دین سلام دے اندر سب عملہ نا نو اچھے درجے والا عمل ہے اور تیسرے صحابی نے انہ دون دیاں باتاں دنال اختلاف کیتا وہ کہندے نے کہ میرا خیال ہے وے کہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا یہ سب عملہ نا نو اچھے درجے والا عمل ہے لو تین باتاں تینہ دے اندر ہی آپس دے اندر بان گیا اختلاف اور جویں بندے دی عادت ہوں دی یہ کہ اپنی بات انہوں سچ ثابت کرن واسطے بندہ اچھی اچھی بول دے تاکہ میری بات لوگاں دی سمجھ دے اندر آ جائے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام گفتگو کر دیاں کر دیاں اینہ دیاں آوازاں بھی کچھ بلند ہو گئیاں مسجد نبوی دے اندر ایک شور برپا ہو گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کنا تاکہ اینہ دا شور پہنچیا دوڑے دوڑے مسجد بھی چوندے نے آکے اینہ لوگانو خموش کروندے نے اور فرما دینے لوگو کیوں مسجد دے اندر بیٹھ کے شور پہ کر دے ہو اللہ دے کردہ کچھ خیال کرو مسجد دے تقدستہ خیال کرو مسجد اندر شور بند کرو صحابہ اکرام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی وہ بات نو سنیاں خموشی اختیار کر دینے اور پھر اپنا مسئلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے رکھ دینے ارز کر دینے کہ اگر توانو ایس مسئلے دے بارے کچھ علم ہوئے تو ساڑی رہنمائی فرما دیو تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری رہنمائی فرمائی رہنمائی کی کر دینے فرما دینے لوگو اے دے اندر چگڑن والی کیڑی بات ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے مسئلہ رکھاں گے جس آدمی دے بارے جس عمل دے بارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب نل اچھا عمل جس عمل نو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا اسی ویو سا مل نو اچھا عمل من لانگے لوگ فیصلہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر رکھ دیتا گیا جمعیدہ دن سی میرے آقا علیہ السلام نے جمعہ پڑھانا سی جمعہ پڑھانا ستے تشریف لے آئے مسجد نبوی دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے جمعہ پڑھایا جمعیدہ نماز پڑھا کے مسلحہ امامت تے بیٹھے ہوئے نے اور دیگر صحابہ اکرام بھی آقا علیہ السلام دے قریب بیٹھے ہوئے نے سیدنا نمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اگے ہو کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کلو مسئلہ پوچھے دینے ارض کردینے حضور تن بندے نے ایک حاجیاں نو پانی بلاندہ ہے دوسرا بیت اللہ شریف دی تعمیر کرواندہ ہے تیسرا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردہ ہے فیصلہ کروانا چانیاں کہ انہ تنہ بندیاں وچوں سب نال اچھے درجے والا عمل کیڑے بندے نے کیتا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام انہ دی بات سن کے خاموشی اختیار کردینے خاموشی اختیار اسواستی کردینے کہ اس مسئلہ دے بارے اجے اللہ رب العزت دی طرف ہو وحید ذریعے اجے مسئلہ دے بارے کوئی وضاحت نازل ہوئی نہیں سی پیارے پیغمبر علیہ السلام خاموشی اختیار کردینے اور اللہ دی وحیدہ انتظار کردینے فوراں ہی آسمانہ تو وحیدہ نزول ہویا صحابہ اکرام دیکھ رہنے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر بعد جدو وحی تو فارغ ہوئے وحی تو فارغ ہو کے رب دا قرآن اس موقع تے صحابہ اکرام نو سنا کے انہ صحابہ دے اختلاف والے اس مسئلے دا حل پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا رب دے قرآن دے اندر آسمانہ تو فیصلہ نازل ہویا اج بھی رب دے قرآن دے اندر وہ فیصلہ مجود ہے قیامت دیوارہ تک رب دے قرآن دے اندر وہ فیصلہ مجود رہے گا رب دا قرآن اس موقع تے نازل ہویا اور انہ تین صحابہ اکرام دا اپس دے اندر اختلاف والا والا مسئلہ حل ہند ہے رب دا قرآن کی کہند ہے اللہ فرما دنے اجعل تم سقایتاً حاج و عمارتاً مسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہ دا فی سبیل اللہ اللہ فرما دنے کہ لوگوں کیا حاجیاں نو پانی پلان والیاں نو اور بیت اللہ شریف دیتا میرکن والیاں نو انہاں لوگوں دے برا پر پیس سمجھ دیو جڑے لوگ اللہ دے رستے جڑے لوگ ایمان لیوں تو بعد اللہ دے رستے دے اندر جہاد پہ کر دنے اللہ فرما دنے نانا لا يستغون انداللہ انہاں دا درجہ اللہ دے ہاں برابر نہیں جے ہو سکدا واللہ لا يہد القوم الظالمین اور اللہ ظالم قوم انہو ہدایت بھی نہیں دیا کر دے یعنی کہ اللہ رب العزت فیصلہ سنا رہنے لوگاں نو مسئلہ سنا رہنے کہ لوگوں حاجیاں نو پانی پلان والے اور بیت اللہ شریف دیتا میرکن والے انہاں لوگاں دے برا پر نہیں جے ہو سکدے جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر جہاد پہ کر دنے اے سورہ توبہ دی آیت نمبر انی دا ترجمہ سنا رہا اور اگلی آیت نمبر بیس دے اندر اللہ رب العزت مزید وضاحت فرمان دے اللہ فرمان دے کہ اللہ زین آمانو رب دے قرآن دا فیصلہ اللہ زین آمانو وحاجر و جاہدو تھی سبیل اللہ بی اموالہم و انفسہم عظم درجتن اند اللہ اللہ فرمان دے کہ او لوگ جنہ لوگوں نے ایمان لیا اندام اور ایمان لیا انتوباد کر دیکھنے فرمایا کہ وحاجرو اللہ دے دین دی خاطر ہجر تان کر جن دنے قدے کسی علا کے دندر قدے کسی علا کے دندر اور جا کے کر دے کینے فرمایا کہ و جاہدو فی سبیل اللہ اللہ دے رست دندر جا کے جہاد کر دنے اور جہاد کا دنال کر دنے فرمایا کہ بی اموالہم اپنے مال دی خرچ کر دن دنے و انفسہم اپنیا جا نبی اللہ دے رست دندر خرچ کر دن دنے اللہ فرما دنے مال اور جان دنال جہاد کنوالے اعظمو درجتن اند اللہ اندہ درجہ اللہ دے ہاں سب نلو آزم ہے اعظمو اعظمو سوکیاں سوکیاں باتا رب دے قرآن دیانزر اگر فرمانا فرمایا کہ اعظمو درجتن اند اللہ انہ دا درجہ اللہ دے ہاں سب نلو آزمیں سب نلو اچھے درجہ والے لوگ نے و اولائکہ ہم الفائزون اور اے ہوئی لوگ اللہ فرما دے نے کہ کامیاب ترین لوگ نے کہہ رہے لوگ جنہ لوگا نے اللہ دے رستے دے اندر اپنے مالنا دے نال اور اپنی جاننا دے نال جہاد کیتا اللہ فرما دے نے کہ کامیاب اچھے درجہ والے لوگ بھی اے ہوئی لوگ نے اور کامیاب ترین لوگ بھی اے ہوئی لوگ نے رب دے قرآن دا فیصلہ سورہ توبہ دیاں آیت نمبر انیس اور بیس توڑے سامنے میں پڑھ کے انہ دا شان نزول اور انہ دا ترجمہ پڑھ کے سنا چکی ہیں وہاں جدے تو پتا یہ چلتا ہے کہ ہاجیاں نو پانی پلانا گو کہ بڑے اچھے درجے والا عمل ہے بیت اللہ شریف دی تعمیر کروانا گو کہ بڑے اچھے درجے والا عمل ہے لیکن لوگو رب دا قرآن فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ دے رستے دن در جہاد کرنا اے انہ عملہ نالو بھی اچھے درجے والا عمل ہے اللہ فرما دے نے کہ اچھے درجے والے لوگ بھی اے ہوئی لوگ نے اور کامیاب ترین لوگ بھی اے ہوئی لوگ نے لوہن دیکھنا ہے کہ انا اچھے درجے والے لوگاں واسطے انا کامیاب ترین لوگاں واسطے کیا میرے رب نے کوئی انام بھی رکھیا ہویا ہے دنیا دا بھی دستور پڑھ کے دیکھنے ہیں کہ اگر کوئی کسے کام دندر کامیابی حاصل کر لے کسے امتحان دندر اگر کوئی طالب علم بھی کامیابی حاصل کر لے وہ دے واسطے انامات رکھے جان دینے تو میرے رب نے انا اچھے درجے والے لوگ کہے دیتا تو کیا انا لوگاں واسطے میرے رب نے کوئی انامات بھی تو رکھے ہونگے تو نال ہی اگلی آیت دندر اللہ رب العزت انا دے انامات دا تذکرہ فرماندے نے فرمایا کہ یوبشیرہم ربہم رب دے قرآن دندر سورہ توبہ دی آیت نمبر اکی فرمایا کہ یوبشیرہم ربہم بی رحمت منہ وارزوانہم و جنات اللہم فیہا نائم مقیم فرمایا کہ اللہ فرما دینے کہ خوش خبریاں انا لوگاں واسطے انا دے رب دی طرفوں اللہ دیا رضا مندیاں اللہ دیا برکتاں اللہ دیا رحمتاں و جنات اللہم فیہا نائم مقیم اور اللہ دیا او جنتاں جڑیاں کے نائم مقیم جنتاں ہونگیاں یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رین والیاں جنتاں ہونگیاں اج دنیا دندر تھے کوئی چیز بھی ہمیشہ رین والی نظر نہیں آ رہی نہ انسان اس دنیا دندر ہمیشہ رین والا نہ انہوں ملن والیاں نعمتاں ہمیشہ ہمیشہ رین والیاں لیکن جو رب دا قرآن ہے جو رب دا قرآن بیان کر رہے ہیں کہ جو رب دی جنت ہوئے گی ہمیشہ ہمیشہ رین والی جنت ہوئے گی جدے اندر سونے تے چاندی دے محل بنے ہونگے دنیا دندر تھے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں میند مزدوری کر کے سونے دا محل بنالاں یا چاندی دا محل بنالاں لیکن جو رب دی جنت ہوئے گی او دندر سونے تے چاندی دے محل بنے ہونگے ہر قسم دیاں سہولتاں او دندر موجود ہونگیاں نوکر چاکر خدمت واسطے موجود ہونگے اور دنیا دندر تھے بندہ میند مزدوری کر کے کھاندہ ہے لیکن رب دی جنت ہوئے چلا گیا ہے کوئی میند مزدوری نہیں کرنی پاوے گی بغیر میند مزدوری تو اللہ ہر چیز عطا فرما دیں گے ایسے دنیا دندر تھے بندہ بیمار بھی ہو جاندہ ہے لیکن رب دی جنت ہوئے چلا گیا قطے بھی بیمار نہیں ہوئے گا ایسے دنیا دندر تھے بندہ پریشان بھی ہو جاندہ ہے لیکن رب دی جنت ہوئے چلا گیا فرمایا کہ قطے بھی پریشان نہیں ہوئے گا اور اس دنیا دندر تے بندہ وڈیرہ بھی ہو جاندہ ہے انہوں موت بھی آ جاندی ہے لیکن جو رب دی جنت میں چلا گیا قدے بھی بندہ وڈیرہ نہیں ہوئے گا قدے بھی انہوں موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہن والیاں جوانیاں عطا کر دیتیاں جان گیاں حضرت یوسف علیہ السلام ورگا حسن عطا کر دیتا جائے گا حضرت دعود علیہ السلام ورگی آواز عطا کر دیتی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورگی جوانی عطا کر دیتی جائے گی اور حضرت آدم علیہ السلام جتنا نوے نوے فٹ لمبا انہوں قد عطا کر دیتا جائے گا اور اس جنت دندر اس جنت دندر کتنی دیر رہنگے فرمایا کہ خالدینہ سیہا آبادہ ان اللہ اندہو عجر عظیم فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ او لوگ اس جنت وچرین گے اے آیت نمبر بھائی جے سورہ توبہ دی ہمیشہ ہمیشہ او لوگ اس جنت وچرین گے اور اے انہ دے رب دی طرف عجر عظیم ہے کنہ لوگاں واسطے جنہ لوگاں نے اللہ دے رستے دندر اپنے مالا دنال اور اپنی جاننا دنال جہاد کیتا ہوئے گا لو رب دے قرآن دیاں چاہ رہتا میں خراب گلے دنال تو انہوں پڑھ کے سنا چکے ہیں وہاں کیا تو انہوں میں بات سمجھ دے اندر آئی ہے شانِ نزول اِنہ دہ ترجمہ عجر تک بیان کیتے ہیں اے دی تشریح دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ایک صحیح حدیث بیان کرنگا توجہ فرماؤ انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت دنال میرے آقا علیہ السلام دے اوپر درود پڑھیا کرو ایک دفعہ درود پڑھئی ہے نا دس نیکیاں مل دی آجے دس غنا معاف ہون دے نے اور جنت دندر دس درجے بھی بلان دے نے تیم کی نہ لگ دا ہے صل اللہ علیہ وسلم اے دو تین سیکنڈ دندر دس نیکیاں مل جان دس غنا معاف ہو جان جنت دندر دس درجے بلند ہو جان اور جان دے ہو کہ جنت دا ایک درجہ جویں زمین تو لاکیا سمان دا خلائے نا جنت دا ایک درجہ اتنا ہویا کرتا ہے بار بار درود پڑھو گے بار بار نیکیاں ملن گیاں بار بار غنا معاف ہون گے اور بار بار جنت دندر درجے بلند ہون گے اور جیڑا بندہ میرے آقا علیہ السلام دا نام سن کے درود نہیں پڑھ دا اللہ دیاں لانتاں برسدیاں نے اسے بندے دیتے ہیں فرشتے بھی لانتاں پہنے دینے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی وہ دے اندر آمین کہنے دینے جیڑا بندہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نام سن کے درود نہ پڑھے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے نا اس انہا حدیث اندر ترجمہ بھی بیان کیتا ہے فرمان دینے نام نبی دا سن کر لوگوں جو نہیں درود پچان دے ملک نورانی حق انان دے یعنی کہ رابطے فرشتے نا انہ دے واسطے بدعا کر دینے ملک نورانی حق انان دے اے بدعا فرمان دے اور اندے کینے درود نہ پڑھنے والے آ اندے نے اللہ نہ بخشے جنت تینوں تینہ تنوں رحمت پاوے جنت ہوئی احرام بخیلاؤ تو کیوں کر جنت جاوے اور جیڑے میرے آقا علیہ السلام دا نام سن کے درود بردنے فرمان دنے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچاؤن سن درود نورانی ملکان بہت خوشی وچیاون اور کہن دے کینے درود پڑھنے والے اندے نے اللہ بخشے جنت تینوں آمین کہہ دیو نا اللہ بخشے جنت تینوں تینال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکان وچ دربار الہی محترم جناہ مولانا کاری محمد عمر بانی صاحب تشریف لیا چکے نے آخری حدیث سنا کے اپنی بات نو بند کر دینا چاہنا پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم صحیح ابن حبان شریف دیندر صحیح صند دینال حدیث موجود ہے فرما دینے وہ بندہ جنہوں لائلہ تل قدر مل گئی بیت اللہ شریف دیندر چلا گیا حجرِ اسود قریب کھڑا ہو کے ساری رات عبادت دیندر گزار دیندر ساری رات عبادت ذرا گور فرمانا کتنا عجر و سواب ہوئے گا اس بندے نو کہ جیڑے بندے نو رمضان المبارک مل گیا اور پھر رمضان المبارک دیندر لائلہ تل قدر مل گئی او لائلہ تل قدر جیدی ایک رات دین عبادت لائلہ تل قدری خیر من الفی شہر اللہ فرماندے نے ہزار مہینے دین عبادت نالو افضل عبادت ہے یعنی کہ تراسی سال چار مہینے دین عبادت نالو ایک رات دین عبادت افضل عبادت ہے اور اگر اے رات اس بندے نو مل جائے اور او خوش نصیب انسان ایس محجدی بجائے بیت اللہ شریف دیندر چلا جائے بیت اللہ شریف دیندر جا کے حجر اسود قریب کھڑا ہو کے ساری رات عبادت کر دا ہے او سبندے دی عبادت ایک پاسے دوجہ پاسے ایک بندہ اللہ دے رستے دیندر نکلے ہے جہاد وستے نکلے ہے مجاہدین دینال چلا گیا ہوئے اور رات انہیں دی ڈیوٹی لگ جان دی یہ کہ باقی لوگ ستے ہوئے انہیں اج رات مجاہدین دیندر جا کے آج رات پہرہ دینا ہے پہرے دیندر آج دی رات گزارنی ہے اور ساری رات ایک پہرہ نہیں دیندہ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے رات دا ایک کڑی برابر اس بندے دا پہرہ دینا او سبندے دی عبادت نہ لو افضل عبادت ہے جن نے ساری رات بیت اللہ شریف دیندر حجر اسود دے قریب کھڑے ہو کے قدر والی رات دی عبادت کی تھی او دا کڑی برابر پہرہ دینا اس بندے نہ لو کدرے ہی زیادہ افضل ہے بڑی وڈی گال پیارے پیغمبر علیہ السلام کر گئے جے منو اگر سمجھان دا والی نہ آیا ہوئے علیہ دا بات ہے میں رب دے قرآن دیا چار آیتہ پڑھ کے سنا چکیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحیح حدیث سنا چکیا جدے تو پتہ چلدہ ہوئے جدہ لبے لبابے ہے کہہ جیانو پانی پلانا گو کہ بڑے اچھے درجے والا عمل ہے بیعت اللہ شریف دی تعمیر کرنا گو کہ بڑے اچھے درجے والا عمل ہے اور پھر بیعت اللہ شریف دن در جا کے حجرِ اسودے قریب کھڑے ہو کے ساری رات قدر والی رات دی عبادت کرنا گو کہ بڑے اچھے درجے والا عمل ہے لیکن رب دا قرآن کے اندھے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے کہ اللہ دے رستے دن در جہاد کرنا انا سارے عملہ نہ لو اچھے درجے والا عمل ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين